موسیقی آسیفہ بھٹو زرداری این اے دو سو سات سے بلا مقابلہ رکنے قومی اسمبلی منتقب آسیف علی زرداری کے صدر مملکت بننے پر این اے دو سو سات کی سیٹھ کالی ہوئی تھی موسیقی وزیراعظم شہباز شیف کو امریکی صدر جو بائیڈن کا خط نوم منتقب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار وزیراعظم کے منصف سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا یہ پہلا خط ہے خط کے مطن میں امریکی صدر نے کہا کہ اہم چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا دونوں ممالک عوام کے درمیان شراکتداری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں اہم ہے امریکہ پاکستان گرینڈ الائنس فریمورک سے محولیاتی بہتری کے لیے ہم اپنی اتحاد کو مزید مضبوط کریں گے پائیدار ذریع ترقی آبی انتظام اور سلاب کے تباہ کو نصرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت چاری رکھیں گے صحتیامہ کا تحافظ موشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویجن ہے جسے مل کر فروغ دیتے رہیں گے پاکستان کو بے پناہ نقصان جس نے پہنچایا ان چھتر سالوں میں وہ اللیگل ٹریٹ سمگلنگ یہ حقیقت ہے کہ چینی افوانستان سمگل ہو گئی بجلی کی جو چوری ہے اس حوالے سے سال کا چار سو پانچ سو ارب رپے کے چوری میں چلا جاتا ہے کھر بہم رپے کے جو محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالیں اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے لے کر چلیں یہ وفاق چاروں صوبے اور ادارے اور افاج پاکستان ہم سب مل کر اس عظیم مشن کے لیے یکسو ہو جائیں ملک میں چار سو سے پانچ سو ارب رپے کی بجلی چوری ہوتی ہے ملک کو چھتر سال میں غیقانونی سمگلنگ نے بے پناہ نقصان پہنچایا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاق اور صوبوں کو یکسو ہو کر چلنا ہوگا سیاستی افراد تفریہ اور تقسیم در تقسیم کے خاتمے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں معیشت کے بڑے چیلنجز سے نمٹا ہوگا ہماری مخلوط حکومت نے ڈھائی لاکھ ٹانگ چینی کی ایک سپورٹ کی اجازت دی تھی جو چینی فروخت کر کے ڈالر کما سکتے تھے وہ افغانستان سمگل ہوئی وزیعظم شہباز شیف کی انصداد سمگلنگ کے حوالے سے اجلاس میں خطاب کہا کرپشن کی وجہ سے محصولات نہیں آتے 27 ارب روپے کے محصولات کے کیسز دالتوں میں ہیں ملی بھگر سے تاریخیں دی جاتی ہیں تاریخوں پر تاریخیں دی جاتی ہیں معیشت کا جنازہ نکلا ہوا ہے معاملات التباہ کا شکار ہو جاتے ہیں دونوں طرف کے بکلا ملے ہوتے ہیں اگر آدھے محصولات بھی آ جائیں تو ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں ہمارے کرزوں کے داروں مدار پر کمی آ سکتی ہے نگران حکومت میں تبانائی کے شعبے میں 58 ارب روپے کی چوری ریکاور ہوئی آمی چیف اور صوبوں کے تعاون سے انصداد سمگلنگ میں مدد ملی ہم کرزوں کے بوش تلے زندگی بسر کر رہے ہیں پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ مشترکہ مفادات کانسل میں شامل وزیراعظم شہباز ریف نے مشترکہ مفادات کانسل کی تشکیل نوع کر دی آج رکھنے مشترکہ مفادات کانسل کے چیرمن وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے شارو وزیراعظم بھی بطور ممبر مشترکہ مفادات کانسل کا حصہ وزیر دفاع خاجہ عصیف وزیر سفران انجینئر امیر مقام بھی مشترکہ مفادات کانسل کے ممبر کے طور پر شامل نوٹیفیکیشن جاری وزیر داخلہ محسن اکوی کی اسلامباد میں چینی سفارت خانے آمد شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آئی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات محسن اکوی نے چینی ٹیم کو حملے کے بالے میں اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا ملاقات میں چینی شہریوں کے تحفظ اور مجموعی سیکیورٹی کی اقدامات پر تبادلہ خیال وزیر داخلہ نے کہا کہ شانگلہ حملے کی اثر ملزمان کو قانون کے قطہرے میں لائیں گے تربت نیول ویس پر حملے کا تاثر دروس نہیں تربت ائرپورٹ کی سیویلین سائٹ پر دہشتگرد نالے سے داخل ہوئے گوادر میں آٹھ دہشتگرد تھے جن کو آدھے گھنٹے میں حلاق کر دیا گیا تربت حملے میں کس نے سہولتکاری کی تحقیقات میں سامنے لائیں گے بلوچستان میں فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں وزیرا لہ بلوچستان سرفراہ بھوکٹی کی پریس کانپرنٹ موسیقی which was obviously important to ensure that we continue with the macroeconomic stability we requested during the sla discussions with imf انہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ ایک لارڈ اور ماڈر پرگرم کیا مصور نہیں ہے نا مصور ہمارا ہے آئیم ایف کا نہیں سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے بجلی کی چوری کو روکنا ہے مہگائی کی شرعہ کم ہوئی ہے ایس ایمیر اور ٹیک اور ایگریکلچر کو آگے لے کر جانا ہے امید ہے کہ رمہ سال سوفٹ ویئر ایکسپورٹ تین اشاریہ دو ارب ڈالر بھی ہوں گی چین پاکستان کے معاہدوں کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی آئیم ایف میمبرز موالی کے معاہدوں پر بات چیت نہیں کرتا عالمی معلیات اداری کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جولائی دوزارتیس میں میٹنگز ہوئی تھی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ نو ماہ کا تھا اور پھر انتخابات ہونے تھے گردشی کرزے پر اگر کابو نہ پایا گیا تو پاکستان کو نوخوں میں اضافہ کرنا پڑے گا معاہدے میں آئیم ایف کی تجابیز پر پاکستان نے بہتر عمل درامت کیا نئی حکومت کی جانب سے حداف کی تکمیل سے متعلق کارکردگی جائزے کا لازمی حصہ قرار ٹیکس محصولات اور ٹیکس دنیات کو وسیع کرنا اور طوانائی کے شعبے میں بروقت ایجسمنٹ ضروری ہے بجلی کے شعبے میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس دنازم پہ اضافہ آئیم ایف کے ساتھ باتچیت میں اہم امور ہے مالیاتی داروں اور دوست ممالک سے مالیاتی تعبون حاصل کرنے کا انحصار پاکستان پر ہے پیٹرول ایک بار پھر مہنگا ہونے کا امکان پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے سے زائد اضافہ متوقع پیٹرول دس روپے مہنگا اور ڈیزل ڈھائی روپے فری لیٹر سستہ ہونے کا امکان پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے اعلان وزیر خزانہ وزیراعظم کی مشابرات سے کریں گے وزیراعظم پنجاب نے نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی کسان کارڈ کے ذریعے پانچ لاکھ چھوٹے کاشکاروں کو آسان شرائط پر ایک سال میں ایک سو پچاس ارب روپے کا کرس دیا جائے گا بیچ خاد اور کیڑے مارد بیات کی خریداری کے لیے کاشکاروں کو تیس ہزار روپے فی ایک کرس ملے گا نواز شریف کسان کارڈ کے ذریعے مختلف اکسان کی سبسیڈی بھی دی جائے گی وزیراعظم مریم نواز کے ذریعے صدارت ذریعے صلاحات کے لیے جراس کارٹن گندوں اور چاول کی فصل پر ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کے لیے سٹیٹ آف دی آر سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کی منظوری تین کتابوں سے اگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ پاتھ میں دو ارب کی لاغت سے ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ سینٹر بنانے کا فیصلہ عدالتی احکامات کی باوجود قبر پختونخواہ اسیملی جلاس طرف کرنے کا فیصلہ نہیں ہو سکا سپیکر کیپی اسیملی کی قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت حکومت سینٹر الیکشن سے پہلے مخصوص نشستوں پر عرقین سے حلف نہیں لینا چاہتی اب تک اسیملی جلاس کلانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا تو بائی وزیر مینہ خان افریدی بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مکمل سیکیورٹی فراہم نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد ساکھ کا پٹیشن کے قابلے سمات ہونے پر اعتراض میں پٹیشن پر اعتراض کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے خشاہ سے متعلق ریپورٹ طلب کروں گا بانی پی ٹی آئی پر پہلے بھی حملہ ہو چکا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو پٹیشن کے قابلے سمات ہونے سے متعلق آئندہ سمات پر دلال دینی کی ہدایت کردی سمات تین اپریل تک ملتلی سنم جاوید اور آلیا حمزہ کی میاں والی میں درج مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گی جیل حکام سنم جاوید کو انصردار دشتگردی دالت پر پیش کریں گے میاں والی پولیس رہداری ریمان کی استعدادہ جاری کرے موسیقی